الحمدللہ جی یہ گھنم بالکل پاک کے تیار ہو چکی ہوئی ہے جو میں نے کاشت کی ہوئی ہے اور آج الحمدللہ اس گھنم کی کٹائی کرنا شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم قدم سلیم اور میری دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں آمین الحمدللہ میں اور عبدالموئی ابھی جناب جانوروں کا چارہ الحمدللہ جی ایک لدہ یہ چارے کا اور ایک یہاں پہ یہ کار دیا ہے اور حویلی چھوڑ دیا ہے الحمدللہ اور ابھی یہ چارہ نا ببلو اور ببلی کے آگے ڈال دیا یہ چارے کو نا مشین کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کرنا ہے جناب اوہو لائٹ بند ہے ابھی میں اپنی گھنم کی طرف جا رہا ہوں الحمدللہ جی اپنے گھنم کے خیت میں جو میں نے کاشت کی ہوئی تھی میں پہنچ گیا ہوں اور الحمدللہ ساری کی ساری سارا خیت جو ہے نا اس کی کٹائی ہو چکی ہے الحمدللہ کچھ یہاں پہ کٹائی کر کے یہ پڑی ہوئی ہے یہ جناب ماشاءاللہ اور کچھ کٹائی کر کے نا تو یہاں پہ گھٹلیاں باندھی گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ جناب یہاں پہ وہاں پہ یہ ساری وہ وہاں تک جناب تو کچھ گھنم جو ہے نا وہ موظم بھائی دوسری سائیڈ پہ کٹوا رہے ہیں اور جناب اس کی کٹرائی کروا رہے ہیں الحمدللہ یہ جو گھنم کٹائی کی ہے نا میری یہ ہاتھ کی مدد کے ساتھ کی گئی ہے دانتری بول دیں ہم اسے اس کے ساتھ اور میں نے خود نہیں کٹی یہ کٹوائی ہے میں نے کسی سے تو ویلج میں یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا گھنم کی جناب جن کی زمین نہیں ہوتی وہ جناب دوسرے بندے کی گھنم کٹائی کر لیتے ہیں اور ایک اکڑ کی چار من بھی لیتے ہیں پانچ من بھی لیتے ہیں انہوں نے کٹائی بھی کرنی ہے اور جناب کٹرائی بھی کرنی ہے تو کچھ بندوں کو ضرورت ہوتی ہے گھنم کے تنے کے بوسے کی جو توری بنائی جاتی ہے جانوروں کو ڈالی جاتی ہے اور وہ لے لیتے ہیں گھنم کارٹ بھی دیتے ہیں اور گھنم کی کٹرائی بھی کار دیتے ہیں تو کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور گھنم کی کٹائی کر لیتے ہیں جس کی گھنم ہوتی ہے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے بندے کی بھی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ سین چار رہا ہے ہمارے ہاں ویلج میں ابھی الحمدللہ میں دوسری سائٹ پہ آ گیا ہوں جو خیت ہے جس میں لسن تھا لسن تو اکھا لیا تھا اور ساتھ ہی میں نے گھنم کاشت کی ہوئی ہے اس خیت میں الحمدللہ جی یہ گھنم بلکل پاکے تیار ہو چکی ہوئی ہے جو میں نے کاشت کی ہوئی ہے اور آج الحمدللہ اس گھنم کی کٹائی کرنا شروع کریں گے یہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس گھنم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے آج جناب آج اس گھنم کو کٹائی کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ اپنا پیٹر چلا دیا ہے یہ جناب اور یہ سیدھا پانی لگایا ہوا ہے جناب جنور کے چارے کو الحمدللہ یہ رہا جی پیاس موزم بھائی نے جو لگایا ہوا ہے اور اس میں نے بھنڈی ہے بھنڈی بھی ماشاءاللہ دیکھیں زندہ بات اور پیاس پیاس بھی ماشاءاللہ زبردست موٹا ہوا ہے یہ رہے ہیں الحمدللہ جی اور آج موزم بھائی نے مصروف ہیں جناب اپنی گھنم کی کٹرائی اور کٹائی کروا رہے ہیں تو میری جو گھنم ہے وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ وہ بھی میں کسی سے کٹوا رہا ہوں تو ابھی پیٹر چلایا ہوا ہے تو اس ساری سبڑی کو پانی لگانا ہے جس کے علاوہ جناب یہ سٹوبری ہے سٹوبری کو پانی لگانا ہے کٹ میں اس کے علاوہ سبر مچے جو گواہت کی ہوئی ہیں ان کو پانی لگانا ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری سبر مچے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست مچے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست مچے لگا ہے کتنی زبردست مچے لگا ہے کتنی زبردست مچے لگا ہے ستوبری میں پانی سوڑ دیا ہے تو بھی کو پانی لگا دیا کیا ہے یہ ہے ابھی لاسٹ میں باری ہے پیاز اور بندی کی تو الحمدللہ نکہ کھول دیا ہے پیاز اور بندی میں پانی پہنچ گیا یہ جی ہے الحمدللہ بندی اور پیاز کے ایک کیارہ دوسرا کیارہ اور جناب تیسرے کیارے کو پانی لگا دیا ہے یہ جو پانی لگایا ہے پیاز کو یہ پانی آخری پانی ہے اس کے بعد انشاءاللہ پیاز بلکل تیار ہو جائے گا جناب